بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طلبات میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اور اپنی سٹڈیز کو اچھی طریقے سے پرفارم کر رہے ہوں گے عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ڈسکشن فارمکالوجی کے حوالے سے ہم اپنے ہائپر ٹینشن کارڈیک سسٹم پہ بات کر رہے تھے کل کے ہمارے لیکٹرزر میں ہم نے آپ کے ساتھ کارڈی کلائکو سائیڈز کے حوالے سے بات کرنے کو پینڈنگ کیا تھا کل ہم نے بسیکلی آپ کے ساتھ آپ کے پروپرانر لول آپ کا جو بیٹا بلاکر ایجنٹ ہے اس پہ ڈسکشن کی تھی بیٹا بلاکر کیا چیز ہوتے ہیں بیٹا بلاکر میں پروپرانر لول کو مینلی ڈسکس کیا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا میکنزم افیکشن کیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اڈورس ایفیکٹس کیا ہیں اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہماری کمپلیٹ ڈسکشن ہوئی تھی تو اس کے حوالے سے اگر ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس تھرڈ جو تھا ہائپر ٹائنشن انجائنا پیکٹورس کے بعد ہمارے پاس تیسے جو کلاس بچتی تھی وہ تھا ہمارے پاس کنجسٹیف کارڈک فیلیر جس کو ہم نے سی ایچ ایف کا نام دیا تھا سی ایچ ایف کنجسٹیف کارڈک فیلیر جو آپ کے ہرڈ مسل کو ڈیمیج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کا جو فیلیر ہے آپ کے پمپ ہرڈ کا کیا فیلیر ہے کہ جو پمپ کرتا ہے ایف بلڈ آپ کی باڈی کا ایک مخصوص جو بلڈ ہے ایک مقدار ہے جو اس کی ریکوارمنٹ ہے جو آپ کی باڈی کی ریکوارمنٹ باڈی کی ٹیشوز کی ریکوارمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے مسل کو پروپر بلڈ کی سپلائی نہیں جا پاتی ٹھیک ہے تو وہ جس کے ویسے آپ کا جو کنجشن آ رہی ہے آپ کے ہرڈ میں جو فیلیر ہور آپ کے ہرڈ کا اس کو آپ سی ایچ ایف کا نام دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے انجائنا پیکٹورس کی بات کی تھی انجائنا پیکٹورس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی نیرو ہو جاتی ہیں آپ کی آرٹریز جو ہیں ٹھیک ہے کہ تھرمبنگ جسٹ پین ہوتا ہے کس کی وجہ سے آپ نیرو ہو جاتی ہیں آپ کی جو مینلی آپ کی آرٹریز ہیں اس میں آپ نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تھرمبنگ جسٹ پین ہے وہ ریڈیئیٹ کرتا ہے لیفٹ شولڈر کو اور آرم کو کس کی وجہ سے انیڈوکیٹ کرونری فلو جو آپ کا خاص کرونری فلو ہے وہ کارڈک مسل میں نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے جس کی ریزلٹ میں ڈیکریز ہو جاتی ہے آپ کی اکسیجن مسل سپلائی اس کی کلاسفیکیشن میں بھی ہم نے آپ کے ساتھ اسی طرح آرگر نیٹرائٹس بیٹر بلاک اور کیلچین چینل کی بات کی تھی اور سی ایچ ایف میں ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے انجو ٹینشن کی جن کو آپ اس انہیویٹرز کہتے ہیں آپ کے ویزو ڈائیلیٹرز کی اور آپ کے ڈائیوریٹکس کی بات کی ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ہائپر ٹینشن کی بات کی تھی کہ یہ آپ کا آرٹیلی بلیڈ پیشر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے انکریز آرٹیلی بلیڈ پیشر کیا کہلاتا ہے ہائپر ٹینشن کیلاتا ہے ٹھیک ہے اس کی کلاسفیکیشن میں ہم نے آپ کے ساتھ کلاسفیکیشن چینل بلاکر ویزو ڈائیلیٹر ایس اینیویٹر ڈائیوریٹکس کی بات کی تھی مینلی آج کا ہمارا جو ڈسکیشن ہے وہ تو ہمارا کارڈی گلائکوسائٹس ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ آپ کو پریوییسلی ٹچ دیا جا رہا ہے ہم نے اس چیپٹر میں کس کس چیز کو کس کس طرح سے کمپلیٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آج میں بیسکلی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ہیں کارڈی گلائکوسائٹس کارڈی گلائکوسائٹس کیا ہیں کارڈی گلائکوسائٹس آر آفن کارڈ ڈیجیٹالیس آر ڈیجیٹالیس آر ڈیجیٹالیس آر ڈیجیٹالیس آر گلائکوسائٹس آر گروپ آف کیمیکلی سیملئر کمپونڈز that can increase the contractility of the heart یہ کیا ہے یہ group of chemically similar compounds ہیں chemically same nature کے compounds ہیں جو increase کر رہتے ہیں contraction of the heart آپ کے جو heart کے مثل نظام کی contraction کو کیا کرتے ہیں increase کر رہتے ہیں اور therefore use in treating heart failure اور یہ آپ کا جو heart آپ کا دل کا جو failure ہے اس میں یہ use ہوتے ہیں contraction بھی بڑھاتے ہیں اور اس heart failure میں بھی یہ use ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی کیا ہوا جو آپ کا دل فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا دل ناکام ہو رہا ہے آپ کی باڈی کو مسلز کو heart muscles کو جو blood نہیں پہنچ رہا باڈی کی جو tissues ہیں اس کو need پوری نہیں ہو رہی تو اس کے لیے یہ ان کو boost کر رہا ہے یہ آپ کی مقدار پوری کرنے کے لئے contraction بڑھا رہا ہے the digitalis glycosides have a low therapeutic index اس کا جو therapeutic index ہے یہ low ہے with only a small difference between a therapeutic dose and doses that are toxic or even fetal تو یہ جو ہے یہ basically small difference ہے اس میں اس میں therapeutic dose میں اور doses that are toxic or even fetal جو آپ کو اس کی طرف لے کے جاتی ہیں ڈیجاکسن 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 جو اس کا most ڈرگ ہے جو اس کام کے لیے use ہو رہی ہے اور still most valuable ہے اور یہ سب سے پرانے بھی ہے اور ابھی تک اس کی ڈیجاکسن سمٹمی آسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جن کی جن کی value تو ہوتی ہے جن کو use تو کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ اب ان کی اور classes ڈیجاکسن 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 سیڈز آف آپ کا جو سٹو فانیٹس گروٹس ہے اس میں اس کی یہ کمبینیشن ہے اس کی ویسی ہے اور آپ کا جو بلب آف یورجینیا مریٹائن ہے یہ آپ کے پلانٹس ہیں جن کے ویسے جن کے لیز سیڈز اور ان کے بلد سے یہ کارڈیگ لیکوسائیڈز آپ کو اویلیبل ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اوپر بات کی ہے کہ not a synthetic compound this is a natural compound تو natural compound کی حوالے سے آپ کو اس کی importance یہ ہے کہ یہ آپ کا مارکیٹ میں اس طرح کا available ہے کہ آپ کو naturally available کروایا جاتا ہے کارڈیگ لیکوسائیڈز آر دا موسٹ افیکٹیو درگز فار تیٹمیٹ آف سی اے ایف کارڈیگ ہارڈ فیلیر دیگی ٹاکسنز آر پلانٹ الکلائیڈز یہ پلانٹ الکلائیڈز دی انکریز مایکارڈیل کانٹریکشن وچھ ویلی انکریز بلڈ سپلائی تو آل آرگنز انکلوڑنگ کیڈنیز دیرفور کازنگ ڈائیوریسز وچھ ویلی ڈیکریز دا اڈیما کیا ہے دی انکریز دا مایکارڈیل کانٹریکشن آپ کی جو مایکارڈیل کانٹریکشن اس کو انکریز کر ریتے ہیں جو دین انکریز کرتے ہیں بلڈ سپلائی کو تو آل آرگنز انکلوڑنگ دا کیڈنی بلڈ سپلائی آپ کی کیڈنی کی طرف جو کاز کرتا ہے آپ کو ڈائیوریسز اور جو ڈیکریز کرتا آپ کا ڈیما تو یہ جو کارڈک اریدمیہ ہو رہا آپ کو اس کے لیے بھی یوز ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ڈیکریز کرتا آپ کے ہارٹ ریٹ کو اگر ہم اس کے میکانیزم آف ایکشن پہ بات کرتے ہیں تو اد نیسٹریشن آف ڈیجیٹایلس گلائکو سائک انکریز دہ فورس آف کارڈک کانٹریکشن کیا کرتی ہے جیسے میں بھی بات بتائی کی انکریز دہ فورس آف کارڈک کانٹریکشن جس کی وجہ سے ریزلٹ میں آپ کا جو کارڈک والٹ فلو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے وہ نارمل ویلیو جس کی وجہ سے انکریز treasury ماں کارڈک آٹھپوٹ کارڈک freak out Standard cloth in a normal value जس کی وجہ سے increase in myocardial contraction leads to decrease in end diastolic volume تو اس میں کیا ہوتا ہے increase in myocardial contraction کس طرف آپ کو لے کے جاتا ہے decrease کر رہتا ہے آپ کا decrease in end diastolic volume thus increase the efficiency of contraction جس کے ویسے آپ کی efficiency ہے contraction کی وہ بھڑ جاتی ہے جو improve کر رہتی ہے آپ کی circulation کو اور sympathetic activity will decrease کیا contraction increase ہوگی تو آپ کی blood کی circulation increase ہو جائے گی اور جو آپ کی sympathetic activity ہے وہ decrease ہو جائے گی as a result آپ کی جو peripheral resistance ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ basically decrease ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے وہ decrease ہو جاتی ہے peripheral resistance کے decrease ہونے سے آپ کے جو مام ایفیکٹ ہیں آپ کے heart rate کا وہ اس کو decrease کرتی ہے جس کے ویسے آپ کی جو oxygen کی demand ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ سارے کام کون کرواتا ہے یہ سارے کام آپ سے کارڈی گلائکو سائیڈ کی طرف ہو رہے ہیں تو بائی دیکھیں اس لائیڈ کے حوالے سے بائی inhibiting the sodium potassium ATPase cardicolicoide cause intracellular sodium concentration جب آپ sodium potassium کو inhibit کر رہے ہیں تو cardicolicoide کیا کرتے ہیں intracellular sodium concentration کو کیا کرتے ہیں increase کرتے ہیں heart میں جس کے ویسے increase intracellular calcium cause more calcium to be released اس کے ویسے زیادہ calcium release ہو رہا ہے اس کے ویسے سارکو پلازمیک ریٹیکولم کی ویسے بائیدہ سارکو پلازمیک ریٹیکولم therefore making more calcium available اس کے ویسے to bind tropene جس کے ویسے آپ کے پاس more calcium available ہو گئی ہے جس وہ bind ہو رہی ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ آپ کی tropene سی کے ساتھ جو increase کر دیتے ہیں آپ کی contractility کو اس طرح سے یہ آپ کا complete اس میں بن رہا ہے کہ اس طرح یہ آپ کی باڈی میں آپ کی جو contraction ہے اس کو increase کر رہے ہیں تو basically یہ آپ کی باڈی گن کا main function ہے main کا theme ہے وہ کیا ہے وہ آپ کا increase کرتے ہیں contraction کو سارکو پلازم ریٹیکولم کے بات کی یہ کیا ہے انٹرسیللر سسٹم ہے کلوز سیک لائک میمبرین جس جس جو سٹوریج آف انٹرسیللر کیلشیم کرتے ہیں سکیلٹل مسلز میں اس کو پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ کہ انٹرسیللر سسٹم ہے تو جو ہم نے بات کی تھی کیلشیم ریلیز ہوتی ہے سارکو پلازم ریٹیکولم کے ساتھ آپ کا انٹرسیللر سسٹم ہے ٹھیک تاردہ کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ جو آپ کے پاس ٹروپونین ہے یہ کیا ہے یہ گلوبلل پروٹین کمپلیکس ہے جو انوال ہوتی آپ کی مسل کنٹریکشن میں آپ کی کیلشن کس انوال ہوتی ہے ٹروپونین سی یہ کیا ہے یہ آپ کی پروٹین ہے جو آپ کی باڈی میں آویلیبل ہے جو مسل کنٹریکشن انوال ہوتی ہے اور یہ آپ کیا کرتی ہے ٹروپو مایسین اندہ تین فیلمن آف مسل ٹیشوز میں انوال ہو رہی ہے تو اگر ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں اس کے فارمکالوجی کے حوالے سے تو بیسیکلی اس کے فارمکالوجی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس اور انکریز کرتا ہے کارڈک اوٹ پوٹ جو ڈیکریز کرتے ہیں آپ کارڈک فیلنگ پریشر کو ڈیکریز کر دیتے ہیں ڈیجی ٹیلی سلو کرتا ہے آپ کے ایسی نوڈ اور ڈیکریز کرتا ہے آپ کے ہرٹ ریٹ کو آپ کے جب ایسی نوڈ کو سلو کرتا ہے تو اسے آپ کیا اگر سنٹر نروس سسٹم کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے آپ سی ٹی جو آپ کا زون بتایا گیا تھا اور کاز کرتا ہے آپ کاز کرتا ہے کون آپ کا ڈیجی ٹیلی تو بسیکلی اس میں آپ کے پاس یہی جو کنفی اور ویل ڈسٹربنس آرتی ہے وہ بھی آپ کے ڈیجی ٹیلی اس کو اس میں ٹریٹ کر رہا ہے تو یہ آپ کا سنٹر نروس سسٹم کے حوالے سے اس میں اس کا ہے تو اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کا کیمو ریسیپٹر ٹرگر زون ہے بسیکلی سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے کیمو ریسیپٹر ٹرگر ہے وہ اسی کے مرہون منت ہے تو اگر آپ اس کا بلڈ ویسلز میں دیکھتے ہیں تو نارمل پرسن میں اس کا آئیوی انفیوزن کے حوالے سے کاز کرتا ہے کیا ویزو کنسٹکشن اور آپ کا بلڈ پیشر اس میں بڑھا رہا ہے لیکن پیشنٹ سی 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 ایف کنجسٹیو کارڈک فیلیر میں ابزارو نہیں کیا گیا تو اگر لوکل ایفیکٹ میں بات کرتے ہیں تو جب اس کو دیا جاتا ہے انجیکشن فارم میں تو یہ انٹنس پین اور ایریٹیشن ایڈ سائٹ آف انجیکشن اس میں ابزارو کی گئی ہیں اس کے فارمکالوجی ایفیکٹ کے حوالے اور رینل بلڈ فلو کو بھی انکریز کرتے جس کی ویسے جس کا زیادہ واتر ہے اس کو ایس کی جا سکتی ہے اگر اس کے بات کریں تو آپ کے پاس فارمکالوجی تو یہ اوہرال آپ کا جو نوٹسوں کے حوالے سے دکھا ہے آپ کے ویگو میمیتک ایفیکٹ ہیں آپ فالنگ ہرٹ میں پوزٹیو اس میں آ رہا ہے اس میں دکھے گئی ہے اس سٹول اس میں دکھا گیا ہے تو اگر اس کی فارمکالوجی پر بات کرتے ہیں تو یہ ابزورب ہوتا ہے جی آئی ٹی سے اور ابزوربشن کے بعد پونڈ کرتا ہے سر البرمی اور سلوری ریلیز ہو جاتا اس میں تو ایکسریشن جو ہے اس کی سلو ہے جبکہ 40% آرنیسٹر درگ ایکسریٹیڈ ہوتی 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 بسیکلی اور ایبزوربشن ویریز فرم زیرو نیرلی ہنڈر پرسین دیسٹریبیوٹی وائیڈلی ٹیشیوز انکلیوڈن دا سینٹرل نروس سسٹم دیجاکسن اس نروس دیجاکسن ہوتی انچینج بایدہ کیٹنی ایٹس رینل کلیرنس جو ہے یہ پروپورشنل ٹو ہے کرٹین کے ساتھ کلیرنس کے ساتھ ہاف لائی جو ہے 36 تو 40 آر ہے جن نارمن رینل فنکشن کے حوالے سے اگر ہم اس کے یوزرز پہ بات کریں یوزرز کے حوالے سے ایفیکٹس پہ بات کرتے ہیں تو سنٹرل انروس سسٹم میں ہیڈک کنفیون لیتھارجی اور ریل ڈسٹربنس اس کے ویے سے کاغ ہو رہی ہیں اگر ہم کارڈیو ویسکل سسٹم پہ بات کرتے ہیں اس کے پاس بریڈی کارڈیا ایدمیا وینترکولر اور فیبریلیشن جو ہے کارڈیو ویسکل سسٹم کے حوالے سے ایس ایس ایفیکٹ میں ریپورٹ کیا گیا ہے جبکہ بلڈ کے حوالے سے آپ کے پاس ایوس ایو 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 کو دیکھا گیا ہے اور اس میں آپ کے پاس جب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ایدر اس میں سکن ریش وغیرہ کو بھی ایڈمیسٹر کیا گیا ہے اس کے ایڈورس ایفیکٹ کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کی جو ایڈورس ایفیکٹ ہیں وہ کلیر ہیں اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے تو یہ جو ہم نے ٹکنالوجی یوز کی ہے بلڈ پیراسائٹس کی اگینسٹ تو ان کی جو لیکیمیا کی اس میں آتا ہے تو اس میں جو ایوز نیفل کا لیول ہے پڑھ جاتا ہے بلڈ میں تو یہ بھی آپ کا کارڈی گلاکو سائیڈ کی وجہ سے ہو پا رہا ہے جس میں آپ کے میلی نازیہ وومیٹنگ ڈائریا کنفین اور ویال ڈسربنس جس میں بلر ویان آرہ ہے جس کو ہم نے اس میں ریکارڈ کیا گیا اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹاکسی میں کارز ڈیتھ اس کی جو ٹاکسیٹی ہے وہ ڈیتھ کارز کرتی ہے تو اس کا نیرو مارجن سیفٹی ہے ترابیوٹک ڈوز میں اور ٹاکسی ڈوز میں تو اس کو اس طرح سے دیکھا گیا ہے یہ کارز کرتا ہے اوور ڈوز بائی کمیلیٹی ایفیکٹ آف ڈرگ جو اس میں میلی ہم نے دیکھ ہے جو کارز کرتا ہے کارڈک ایرزمیا سچ بریڈی کارڈیا بیلوو سکسٹی بیٹ پر دیکھا گیا ہے نازی اومٹنگ ڈاریا کتباق ہم نے پہل ریجسٹر کرائی ہے اور ہیڈک ملیز وظیرہ مسل ویکنس اس میں دیکھئی گیا سکن ریشی بلر وی ان اس میں کسیر کیا گیا اس کی ڈوز کے حوالے سے بات کریں تو اس میں جب سمٹمز مائل ہیں ہیں اور ارل ڈوز اس کی ہوتی ہے مائکرو گرام اگر اس کو دیوائیڈ ڈوز میں دیا جاتا ہے دیجو اکسن کی تھی دیجو ہنڈرڈ جو ہے دیجو اکسن کی ہے دیجو اکسن اور دیجو اکسن میں فرق ہے تو اگر سمٹمز ویر ہو گئے ہیں تو انیشل ملی گرام سے 3 ملی گرام تک جو انٹرول ہے کم از کم ہونے چاہیے بارہ گھنٹے سے کم کے انٹرول میں اس کو ادمسٹر ہم نہیں کر سکتے جو فاللڈ کرے مینٹیننس ڈوز میں تو 50 200 مائکرو گرام جو ہے اس کو اس طرح سے ادمسٹر کرے جب کے ان کیس اف ڈیجوکسن یہ بات تھی کس کی ڈیجوکسن کی ڈیجوکسن کے حوالے سے ہم نے 125 to 250 کی تھی اس میں جو ڈوز ہے 1 سے 1.5 to 3 1 2 1.5 میلی گرام میں آگئی ہے 3 ڈوز میں جو منٹین ڈوز ہے اس میں 250 سے 750 میکرو گرام اس میں کنسیڈر کی گئی ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ نارمر رینج میں آپ 125 سے 250 ڈیجوکسن کو دے رہے ہیں اور ڈیجوکسن کو 50 سے 200 میلی گرام میں دے رہے ہیں جب کہ آپ جب اس میں آرہا ہے آپ کے پاس سویر کیس میں آرہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجوکسن کو آپ ایڈمیسٹر کر رہے ہیں 250 سے 200 میلی گرام کو آپ نے اس میں جب کہ ایمجنسی میں آرہا تو 1 سے 1.5 تک لے کے جا رہے ہیں جب کہ ان دونوں میں 3 ڈیوائیڈ ڈیوزز میں اس کو ایڈمیسٹر کر سکتے ہیں 250 سے سیون 50 میکرو گرام تک اس کو ایڈمیسٹر کر سکتے ہیں اور دوسری کو آپ 50 سے 200 میکرو گرام تک اس کو ایڈمیسٹر کر سکتے ہیں تو یہ آپ ساری جو ڈیسکشن تھی آپ کی کارڈیگ لائکوسائیڈ کے حوالے سے تھی کس طرح سے آپ کے ہرڈ پر افیق کرتے ہیں تو یہاں جیسے میں نے آپ پہلے شروع لیکچر کی شروع میں آپ بتایا یہاں تک آپ کے ساری آپ کارڈیگ سسٹن کی تھی وہ ڈسکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کا کارڈیگ سسٹن ہوگی ماری انشاءاللہ آپ کے حوالے سے ہوگی کس طرح تو میں ہم ٹیسٹ ہونے کے بعد کوشش کروں گا کہ باقی ٹیچر سے پوچھ لوں اگر آپ کے پاس آپ کو آسائن نہیں کیا تو آپ مجھے پرسنلی ٹیکسٹ کر کے کوئی ایک آدھا بندہ بتا دے کہ کسی اور ٹیچر کا کل کا ٹیسٹ نہیں ہے تو ہم پھر اس چیپٹر کا جو آپ چیپٹر کمپیٹ ہو ہے کارڈی سسٹم کا جو چیپٹر کے جتنے ہم نے یونٹس پڑھے ان سب کو ہم ایک سمرائز ٹیسٹ لے لیتے سب چیپٹر کا تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ آپ کو کچھ چیزیں کلیر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی آپ اس کو غور سے سنیں کوئی کنفیئن ہے تو پوچھیں اگر نہیں ہے تو اس کو رائٹ ڈاؤن کر کے آپ میرے سے شیئر کریں ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو فرمیاب کرے